السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں رجب کے کونڈوں سے متعلق تین ضروری اور بنیادی اہم سوالوں کے جواب دینے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ رجب کے کونڈوں کی حقیقت اور سچائی کیوں ہے یہ کیوں بنائے جاتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رجب کے کونڈوں کی جو عید لوگ مناتے ہیں اس عید کو منانا اور اس عید میں شریک ہونا کیسا ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ رجب کے کونڈے کھانا یا کسی کو کھلانا شرعی اعتبار سے کیسا ہے یہ تینوں ضروری اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہیں سب سے پہلی بات رجب کے کونڈوں کی حقیقت اور سچائی کیا ہے اس سلسلے میں آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ رجب یہ کونڈے شیاؤں کی شروعات ہے رافزیوں نے شروع کیے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ رجب کے کونڈے ہم حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ عنہ کے برت ڈیک پر مناتے ہیں ان کی ولادت پر پیدائش پر خوشی کا ادھار کرتے ہیں یہ ان کا ایسا کہنا ہے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے پسے پردہ ایک دوسری حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور کاتبِ وحی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھنے والے عظیم صحابی ہیں اور پیغمبرِ عاظم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزارے ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خدمت بھی کیا کرتے تھے ان سے شعاؤں کو عداوت اور دشمنی ہے اور بارہ رجب ان کا یومِ وفات ہے ان کے انتقال کی تاریخ ہے ان کے انتقال پر خوشی کے اظہار کے لیے شیعہ حضرات نے یہ رجب کے کونڈے بنانے کی شروعات کی ہے یہ اس کی حقیقت ہے چنانچہ اس وقت جب حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ بنائے اور خوشی کا اظہار کیا اور خود بھی کھائے اور گھر گھر لوگوں کو چھکے چھکے جا کر پہنچا کر گئے خلاصہ یہ ہوا کہ رجب کے کونڈوں کے پیچھے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار ہے یہ دشمنانِ صحابہ ہی کا کام ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے دشمنی رکھنے والا کا ہی کام ہو سکتا ہے کوئی معمولی ایمان رکھنے والا بھی کسی صحابی کی خوشی وفات پر خوشی کا اظہار تو دور ان کی معمولی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا حالانکہ رجب کے کونڈوں کے پیچھے یہی حقیقت ہے تو اس سے یہ بات سمجھ ماتی ہے کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے شیاؤں نے دشمنِ صحابہ نے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اس طریقے کا کام جاری گیا ہے اس لیے اہلِ ایمان اور مسلمانوں کو ان جیسی بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے تاریخی حقیقت اس کی یہ ہے جہاں تک بات ہے کہ دوسری کے رجب کے کونڈوں کی عید منانا اور اس میں شریک ہونا کیسا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ جب کونڈے ہی منانا غلط ہے اور یہ ایک صحابی کی وفات اور انتقال پر خوشی کے اظہار کے لیے شیاؤں کی اجاد کردہ ایک چیز ہے تو پھر اس کی عید منانا کہاں سے جاہیز ہو سکتا ہے اور اس کی عید کی خوشی میں اس میں شریک ہونا کہاں سے جاہیز ہو سکتا ہے اس لیے نہ رجب کے کونڈے بنانا جاہیز ہے نہ اس کی عید منانا جاہیز ہے اور نہ اس عید کی خوشی میں شریک ہونا جاہیز ہے ایسے ہی رجب کے کونڈے تیسرا سوال کھا سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں یاد رکھیں رجب کے کونڈے خاص طور پر اس متعینہ تاریخ میں بنانا اور کھلانا اور کھانا دونوں نجائز ہے اس متعینہ تاریخ میں بائیس رجب المرجب کو کونڈے بان بنانا یا بنوانا کھانا یا کھلانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ایک صحابی سے دشمنی کا ادھار کرنے کے لیے اور ان کی موت اور وفات پر خوشی کا ادھار کرنے کے لیے یہ شیعوں کا جاری کیا ہوا عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اس لیے کہ صحابہ ہماری شان ہے صحابہ ہماری پہچان ہے صحابہ ہماری آن ہے اور صحابہ ہی ہماری لیے سب کچھ ہیں دین کا معیار ہیں سچائی اور حقیقت کے پرکھنے کا ایک ایک تھرما میٹر ہیں تو ان کے تعلق سے یہ طریقی کا سوچ اور ان کی وفات اور خوشی پر ادھار کرنے والے کام میں شریک ہونا ایک مسلمان کو بلکل زیب نہیں دیتا اس لیے سچے اہل سنت والجماعت سنی مسلمان اس کام میں بلکل شریک نہ ہوں تینوں باتوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتا ہوں یہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ